مل کر کام کرنے تصفیہ اور اتفاق کے رائے سے پاکستان میں قومی تضادات کے حل کے لیے حکمت عملی دیکھیں جی سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مل کر کام کرنا اس کو انگلیش میں کولابریشن کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مشترک کا مقصد کے لیے مل کر کام کرنا یہ ایک اجتماعی عظم ہوتا ہے کسی مشترک کا منصوبے پر مشترک کا کام کو بھی مل کر کام کرنا کہتے ہیں اس میں سب لوگ ایک قوم ایک سوچ اور ایک مقصد کے لیے کٹے ہو کر آگے بڑھتے ہیں اور کامیابیاں حاصل کرتے ہیں ہم سب پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے کے لیے سارے اختلافات تنازات اور تضادات کو پسے پوش دال کر احسان کر سکتے ہیں پھر ہے یہ دیکھیں جی دو دار پانچ میں جب سردل آیا پورے پاکستان کے ہر گھر سے لوگ باہر نکلے امزاد کی لوگوں کی بہالی کے لیے اور اسی طرح انیس سو پیس اٹھ کی جنگ میں ہتھیاروں کو بھی نہیں دیکھا ساری قومی جرگیتی کا مظاہرہ کیا اور دو دار دس کے سلاح میں بھی ایسا ہی ہوا تو دیکھیں قربانی بھی اور مل کر کام کیا اسی طرح جب پاکستان بنا تو لوگوں نے مشتلات تو نہیں دیکھا اس طریقے سے ہم آگے پڑھ سکتے ہیں دوسرا ہوتا ہے تصویہ کرنا جس کو کمپرومائز آپ کہتے ہیں راضی نامہ کہتے ہیں یعنی ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں راضی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اور کچھ لوگ کی پالیسیز میں ہوتی ہے تصویہ کا مطلب ہے اطلافات ختم کر کے راضی نامہ کرنا کچھ لوگ کچھ لوگ کی پالیسیز میں ہی کرتی ہے اس طریقے سے اطلافات ختم ہوتے ہیں اور سکون یا امن قائم ہوتا ہے ایک دوسرے کی بات مان کر امن اور خوشحالی کے لیے قربانی دے کر ملک اور ترقی کے راستے پر گامزن کیا جا سکتا ہے اور یہ ہوا بھی ہے کئی دفعہ سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی اسی طرح اور لوگوں کے درمیان بھی پھر آخری آتا ہے اتفاق راہوں کے لیے ہم انگلیش میں لفظ استعمال کہتے ہیں کانسینسز یعنی وہ رائے جو تمام متصادم بلو یعنی جو لڑائی جگڑا کرنے والے اطلاع پر رکھنے والے بلو ہوتے ہیں کہ درمیان پیدا ہو جاتی ہے اسے اتفاق رہے کے دیں کانسینسز لاتینی زمان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سب کا ایک بات پر متفق ہو جانا اس سے تضاد ہتم ہو جاتے ہیں اور امن قائم ہوتا ہے ان نہیں ہے امن قائم ہوتا ہے سیاسی مفقر روسوں نے یہ کہا تھا ویل ویل کہتے ہیں آپ کی جو ویل ہے آپ کی جو مرضی ہے آپ کی جو رائے ہے اسے ویل کہتے ہیں ناٹ فورس ایز ڈا بیس آفست ہے یعنی ریاست کی بنیاد رائے ہیں نہ کہ طاقت ہیں آپ جب طاقت استعمال کرتے ہیں وہ آردی طور پر عمل لاتی ہے کے مطابق صرف حوامی رضا ہی اثر طاقت ہے اور ریاست کی بنیاد ہے مل کر کان کر کے تصویہ کر کے اور اتفاق کے رائے سے فسدات نفرت اور اسی طرح ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اس سے کراچی کے لسانی مسئلے بلوچستان کی محلومی اور دوسرے مسئلے حل ہو سکتے ہیں صرف اور صرف پاکستان کی سوچ ہمیں آگے بڑھا سکتی ہے ہم یہ کہیں یہ ہمارا ملک ہے اور اسی طریقے سے ہر بندہ یہ سوچ ہے دیکھیں یہ آج کی ایک سوچ ہے کہ یہ میرا پاکستان ہے اگر ہر بندہ دکاندار یہ سوچ ہے یہ میری دکان میرا پاکستان ہے اس میں ایمانداری کا مظاہرہ کریں ایک ٹیچر یہ سوچ ہے یہ کلاس میرا پاکستان ہے اور آپ سٹوڈنٹ سوچیں کہ یہ کتابیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ میرا پاکستان ہے تو اس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں یہ جی میں نے آپ کو بتایا ہے یعنی اس طریقے سے آپ ایک حکمت عملی یعنی قومی تضادات پر حتم کرنے کے لئے بنا سکتے ہیں شکریہ شکریہ